تمام دیکھنے اور سننے والے میرے بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شوشل میڈیا پر مسلمان 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 حل چل مچا کی رکھ دی ہے پورے شوشل میڈیا پر مسلمان کی مسجدیں مسلمانوں پر ظلم مسلمانوں کے مدارس مسلمانوں کے مزار کس طریقے سے اس وقت میں پورے شوشل میڈیا پر یہی دکھائی دے رہا ہے ہر آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی خبر مل جاتی فلا جگہ مسلمانوں پر ظلم کر دیا گیا فلا جگہ مسلمان کے گھروں میں آگ لگا دی گئی فلا جگہ مسلمان کی بیٹیوں کی آبروں کو لوٹا گیا فلا جگہ مسلمان کے مدارس کو توڑ دیا گیا فلا جگہ مسجدوں میں آگ لگا دی گئی فلا جگہ مدارس پر حملہ کر دیا گیا لیکن مسلمان نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک واقعی نہ رہے گی داستانوں میں دوستو بات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے کہ راجستان کے اندر درگاہ اجمیر شریف یعنی خواجہ مہدودین چشتی کے جو درگاہ ہے اس درگاہ کے سامنے ایک مسجد ہے اس مسجد پر سریعام دنیا دیکھ رہی ہے شوشل میڈیا بیڈیو بنا رہا ہے اور مسلمانوں کی مسجد پر حملہ کیا جاتا ہے اور مسلمان خواب خرگوش میں سو رہا ہے مسلمانوں یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں اگر جینا ہے تو کوہرہ مچا دو دوستو بات کرتے ہیں دیکھئے راجستان کے اندر خواجہ صاحب کی جو درگاہ ہے اس درگاہ کے سامنے ایک مسجد ہے مسجد پر جب حملہ کیا جاتا ہے تو کچھ بدبخت کچھ ظالم کچھ انبخت کچھ یہ بھگباداری لوگ جو ہے مزار پر بھی چڑ جاتے ہیں مزار پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک خواب خرگوش میں سونے والے مسلمانوں میں تمہیں جگانے کی کوشش کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ تم جاگ جاؤ ورنہ وہ دن دور نہیں ہے نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں دوستو ابھی آپ دیکھتے ہوں گے شوشل میڈیا پر جب سے رمضان شروع ہوئے کس طریقے سے میں آپ کو اپنی چینل پر بھی دکھا رہا ہوں اور نیوز چینل بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ہر آئے دن کبھی کسی مسجد پر حملہ ہوتا ہے کبھی مسلمانوں کو مارا جارہے کئی مسلمانوں کو زلی کیا جارہے کئی مسلمان کی بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا جارہے طریقے سے ترہاں ترہاں سے مسلمانوں پر ظلم کیے جارہے ہیں مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی جارہی ہیں مسلمانوں کے نام پر الیکشن کے مددے کیے جارہے ہیں بلکہ آپ کو بتاؤں یہ جو اس وقت میں پورے شوشل میڈیا پر مسلمان مسلمان چل رہا ہے ابھی راجستان کے اندر مسجد پر حملہ ہوا اس کے بعد آپ کو بتا دوں دوستو حلال گوشت پر بین لگا دیا گیا مسلمان خوابِ خرگوش میں دوستو آپ کو پتا ہوگا کس طریقے سے مسلمانوں کو ستانے کی کوششیں کی جارہی ہیں نو دن کے لیے مسلموں کا گوشت حلال گوشت بین کر دیا گیا مسلمان آواز نہیں اٹھی اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں مسجدوں پر حملے مسلمان خوابِ خرگوش میں مسلمانوں دیکھئے آج تمہارا پڑوسی جان کھترے میں تمہارا پڑوسی کھترے میں آج تمہارا بھائی خطرے میں کل کو تمہارے اوپر بھی یہ ظلم ہونے والا ہے کل کو تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ستانے وائے گا اور پھر وہ بھی دیکھتے رہیں گے جس طریقے تم آج خوابِ خرگوش میں سو رہے ہونا جس طریقے سے تم یہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہونا کل کو وہ وقت دور نہیں کہ تمہارے اوپر جب ظلم ہوگا نا تو دنیا دیکھے گی تم خوابِ خرگوش میں سوتے رہا ہوگی مسلمانوں یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس طور میں اگر جینا ہے تو کوراں مچا دو میرے بھائیو لبیک کنارے لگاؤ اور اللہ ہوت پر کنارے لگاؤ جس طریقے سے ان انبختوں نے جس طریقے سے ان ظالموں نے مسجد پر چڑھ کر یہ حملے کیے اور جیشری رام کنارے لگائے دوستو آپ کو بتا دو رام چندر جی اور ان کی بی بی سیتہ مائی نے ان ظالموں کو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تم ظلم کرو کسی مسلمان پر ظلم کرو یہ کسی انسان پر ظلم کرو یہ رام چندر جی اور سیتہ مائی کے ماننے والے نہیں ہیں یہ انبخت لوگ ہیں یہ ظالم لوگ ہیں جو اس وقت میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو درگائے اجمیر شریف پر جو حملہ ہوا اور مسجد پر جو حملہ ہوا دوستو مسلمانوں کو کس طریقے سے ستایا جارہے اور مسلمان ابھی بھی خاب خرگوش میں سو رہے ہیں پوری خبر آپ کو یہی دکھا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ پوری خبر یہی پر نکل کر آ رہی ہے دوستو ویڈیو نہیں دکھا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو دکھانے سے یہاں پر اسٹرائک بغیرہ کی پرابلم ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہ ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ دنگے فساد کی ویڈیو ہے کمنٹی گائیڈلائن کے خلاف اس لیے میں نہیں دکھا سکتا دوستو یہاں پر پوری خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکہ آپ لوگوں نے اکثر لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی لی ہوگی میں کیا دکھاؤں گا آپ لوگ اس کو دیکھ چکے ہوں گے اکثر چینلوں پر آپ دیکھ چکے ہوں گے لیکن دوستو آپ خوابِ خرگوش سے اٹھیں خوابِ خرگوش سے بہار آئیں برنا وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم پر بھی ظلم شروع ہو جائیں کہ تم کو بھی ستایا جائے گا تم کو بھی مارا جائے گا اور تم اس طریقے سے خوابِ خرگوش میں سو رہے ہونا مسلمانوں جاغو نہ بدلو گے تم اٹھ جاؤں گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں دوستو ملتے آنے والے اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ